امام زمان سرکار علی وقار نور خدا ون برحق نور مولانا شاہ کریم الہسین حاضر امام کے مبارک نام پر صلوات پڑھئے اللہم سولی علی محمد و آل محمد ادعو الہ سبیل ربک بالحکمت والموعزت الحسن و جا دل ہم باللتی ہی احسن قرآن شریف کی اس آیت میں خدا ونطالہ فرماتا ہے کہ خدا ونطالہ کے راستے کی طرف حکمت سے بلاؤ اچھے اچھے واس کے ذریعہ بلاؤ اور اس طریقے سے بلاؤ جو بہترین طریقہ ہے یہی چیز رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے زمانے میں استعمال کی اور اپنی حدیث میں بھی فرمایا لوگوں کے ساتھ ان کی سمجھ ان کی فہم ان کی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق باتیں کرو اس طریقے کو اپناتے ہوئے ہمارے پیروں نے جب دعوت کا کام شروع کیا تو جیسے کہ جمعہ کے دن آپ نے سنا کہ کس طرح دعوت کرتے کرتے اور کس طریقے سے گجرات کا انہیل واد جو اب پاتن شہر کے نام سے مشہور ہے پہلے اس کا نام تھا انہیل واد یا انہیل پور اور یوں مزید استعمال سے یہ انال واد انال واد انال واد ہو گیا جو گنان میں موجود ہے پھر شمس نے وہی طریقہ اپنایا جو خداون تعلانے قرآن شریف میں فرمایا ہے اور جیسے کہ آپ نے پہلے لیچر میں بھی سنا کہ جب دعوت کا کام پیروں نے فرمایا تو اس وقت ان کے اقائد میں جو کچھ بھی وہ مانتے تھے اس میں کیا کھامیاں تھیں ان کھامیوں کو پکڑ کر پیر آگے گئے امام آقا سلطان ممت شاہ صلوات اللہ علیہی نے فرمایا کہ پہلے آپ ہندو تھے تب آپ کو اس وقت کے مطابق آہستہ آہستہ سمجھایا گیا اگر آپ کو براہ راست کہا جاتا کہ آپ مسلمان بن جائے تو آپ قبول نہ کرتے لیکن آہستہ آہستہ مسلمان بنایا گیا اب پیروں نے جو طریقہ استعمال کیا پیروں نے دیکھا کہ نو اوتار تک تو ہندو مانتے ہیں اب وہ انتظار کرتے ہیں کہ نکلنکی آئے گا نکلنکی آئے گا یہ نکلنکی نش کلنکی سے نکلا ہوگا ہے نش کلنکی جس میں کوئی کلنک نہ ہو کوئی ایب نہ ہو کوئی بھول نہ ہو کوئی کھامیاں نہ ہو وہ نکلنکی نش کلنک سے آہستہ آہستہ جس طرح انالورٹ بن گیا اس طرح نکلنکی بن گیا ہے تو وہ انتظار میں تھے اور پیروں نے ان کو اسی طرح فرمایا کہ آپ خود تو کہتے ہیں کہ جب کبھی بھی بھگتوں کے اوپر تکلیف آئے مومینین پر دکھ آیا تو بھگوان نے اوتار لیا اور یوں بھگوان نو اوتار تک تو آتا رہا اب انہی کی باتوں سے ان کو پیر نے سمجھانے کی کوشش کی اور پیر ان کو فرمایا کہ جو جو پنڈیتا وید پران آلیموں کو مخاطب ہوتے ہوئے پیر نے فرمایا کہ دیکھو آپ اپنی ہی مذہبی کتابوں کو اٹھا کر دیکھیں جو جو پنڈیتا وید پران کیے اوتار پربو ہوتا پاشان جرہ یہ تو بتاؤ کہ کس اوتار میں پتھر کے روپ میں بھگوان آیا تھا آپ کو مدد کرنے کے لیے نہیں آیا تھا اس نے کوئی نے کوئی اوتار لیا تھا پیس صدر دن کا یہ گنان ہے پیس صدر دن دیمتولا علیہی نے ایک اور طریقہ بھی اپنایا اور اس میں یہ بتایا کہ رووے رووے ہندوڑا نے دوجا مسلمان اور پھر کچھ برامن کچھ جوشی وغیرے کا ذکر کیا ہے اور دو ورڈز ایسے بھی استعمال کیا ہے کہ اس ورڈز کی وجہ سے ہم اس لائن کو پڑھتے نہیں ہیں اور پڑھنا بھی نہیں چاہیے کیونکہ مسلمانوں کے لیے کچھ کہا گیا ہے پیر کا یہ فرمانا تھا کہ آپ دیکھو وہ بھی روتے ہیں کہ نوہ اتار تک تو بھگتوں کے لیے بھگوان آتا رہا اور آج ہمارے لیے کوئی نہیں آئے گا آئے گا انتظار کرتے رہے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد مسلمان بھی انتظار کرتے رہے ایک نہ روے پھر فرماتے سب روتے ہیں پوری دنیا روتی ہے ایک نہ روے جنہیں ستگر بھیتیا جس کو زمانے کے امام ملے ہیں وہ روتے نہیں ہیں جیسے آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا بہت فیمس پروگرام ہے ٹیلیویزن پر آنے والا کچھ وقت پہلے سوال پوچھا تھا کہ وہ کونسی قوم ہے جس میں دکھ بھر دکھ نام کی کوئی چیز نہیں ہے اور جواب ملا تھا اسمایلی اور یہ کہا گیا تھا کہ جواب صحیح ہے بہت خوش نصیب ہے وہ جس کو زمانے کے امام ملے سرکارہ کا سلطان ممار شاہ صلوات اللہ علیہی نے زنجبار انیس سو نانوے میں اٹھارہ سو نانوے میں ایک فرمان فرمایا تھا ہندوؤں کی باتیں علم میں پڑنا واجب نہیں ہے آپ ہندو تھے تب پی صدردین نے آپ کو یہ باتیں بتائی تھی انہوں نے آپ کو راستہ دکھایا اب وہ وقت چلا گیا اب مولا کی تاریف اور ان کی اولاد کی تاریف پڑھیں اور حاضر جامعے کی تاریف پڑھیں اب ہندوؤں کا علم پڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے گنان پڑھتے ہیں تب بھی مولا کی تاریف اور ہماری تاریف پڑھیں نو اوطار کو اب چھوڑ دیں دسوے اوطار میں ہمارے ہمارے آبا و ازداد کی تاریف پڑھیں مولا کے اس فرمان کے مطابق پی شمس رحمت اللہ علیہی نے اپنے ایک گنان میں فرمایا ہندوؤں کو نصیت کرتے ہوئے سدگور شمس ایم بولیا آج چھے دسمو اوطار نوما روپ پرگٹ تھیا تے بیٹھا چھے پانچھم کے تھار فرماتے ہیں کہ آپ جو نووے روپ کے انتظار میں تھے کہ یہی نووہ روپ آئے گا نکلنگ کی اوطار میں تو وہ تو ہو چکا ہے زاہر اور دسموے اوطار میں وہ آئے ہیں اور کس طرح ان کو نصیت کرتے کرتے دیوالی کے دین تھے دشیرہ کے دین تھے نوو راتری اور گربے کھیلے جاتے تھے پھر شمس رحمت اللہ علیہی وہاں پر پہنچے چوتھی گربی میں ہم پہنچے تھے کہ کس طرح وہاں پر کھیلا جاتا تھا بڑے بڑے آلیم پنڈیت سنیاسی وغیرہ کھیلتے تھے پانچ سو عورتیں مرد وہاں پر کھیلتے تھے اور پتھر کی اردگید وہ گھومتے تھے ایک چھوٹی سی گربی جس میں چھوٹا سا دیا جلایا جاتا ہے جس کو مٹی کا برطن ہے جس میں سوراک ہوتے ہیں اور دیا جلا کے اس کے اردگید عورت اور مرد جب گھومتے ہیں اور کھیلتے ہیں اس کو گربی کہتے ہیں یہ باتیں سنتے سنتے ہم چوتھی گربی میں آئے تھے میں وہی سے آگے بڑھتی ہوں جیسے کہ آپ کو بتایا کہ ہر پیر نے اپنے آپ کو گر برمہ کہا ہے گر برمہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیر نے گنانوں میں فرمایا ہے فرماتے ہیں کہ ان کا نام رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام محمد ہے یہ محمد کا نور جو آخر ہے امبیاؤں میں وہ آپ کے درمیان میں آئے ہیں تمہ سمرن تینی کرجو سار کہ مولا علی مانجو رے لول جو کچھ انہوں نے آپ کو بتایا ہے اس کو یاد کرنا اور مولا علی علیہ السلام کے اوپر ایمان لے آنا جنہوں حاضر جومو کا یہ نام کہ شاہ نیزاری آرے لول یہ حاضر جامعے میں موجود ہے شاہ نیزاری آرے لول یعنی نیزاری ہم کہے جاتے ہیں ہمارے ساتھ میں جو بہری تھے وہی سے الگ ہوئے تھے حضرت امام مستنصر بللہ علیہ السلام کے بعد نیزار علیہ السلام کو ہم نے مانا اور وہ ہم سے الگ ہو گئے نیزار علیہ السلام کو ماننے کی نسبت ہم نیزاری کہلا ہے گناہ انہوں میں پیر صدر دن نے بھی اپنے آپ کو کہیں کہیں شاہ نیزار یعنی کہ شاہ نیزاری نیزاری پیر کے حیثیت سے اپنے آپ کو بتایا ہے تینہ حاضر جومو کا یہ نام کہ شاہ نیزاری آرے لول تینہ انور شے امام کے جگ قائم کی آرے لول وہی نور کے حامل زمانے کے امام ہے کہ تمہیں سامڑو ساچو گنان کہ تمہیں سیو جو رے لول یہ سچا علم ہے آپ سنیں اور اس پر اطاعت کریں تمہیں پامشو پہلے پار کے سرگے جاشو رے لول اگر آپ نے اس کی اطاعت کی جو کچھ ہم فرماتے ہیں تو آپ جنت میں جائیں گے اور اس پار اوبور کر کے پوچیں گے ایمبولیا گر شمس پیر کے دسون دے سدھا رہو رے لول ایک کی چیز جو ہمارے مذہب کے بنیاد ہے دعا اور دسون دسون میں کبھی کھامی نہیں رکھنا آپ دسون میں مکمل رہنا اور آج خاص طور پہ چاندرات بھی ہے اور ہمارے بزرگ ہر مہینے چاندرات کے دن دسون لائے کرتے تھے اس زمانے میں جو بھی بھول چکے اس کے ساتھ ساتھ پورے مہینے میں ہماری جو کھامیاں ہے جانے انجانے گناہ ہے آج ہم معافی مانگتے ہیں پیر نے فرمایا کہ آپ دسون کے اندر کبھی بھی کھامی نہیں رکھنا اس کے بعد پھر آگے چلتے ہیں اور گربی کے اندر آج جس چیز کو ہم جماعت کھانا مکمل ہونے تک پییں گے آبے شفا اس کا ذکر کیا ہے پہلے ہم گربی کی کچھ لائن سنتے ہیں اس کے بعد میں آگے بڑھوں گے کتا می آمی رسا پی جو دننے رات کے نور نورانی آرے لون کتا می آمی رسا پی جو دننے رات کے نور نورانی آرے لون تو پاپ پراچھت سروے جائے کے چتنا چوکھلا آرے لون تو پاپ پراچھت سروے جائے کے چتنا چوکھلا آرے لون یہ تو آگموانی سوڑ جو جوئی کے من مہے مان جو رے لون یہ تو آگموانی سوڑ جو جوئی کے من مہے مان جو رے لون تمہیں گینہ نہ ویچاری چالو ویرہ کے نہی کا نو کھلا آرے لون تمہیں گینہ نہ ویچاری چالو ویرہ کے نہی کا نو کھلا آرے لون کہ تمہیں امیرس پیجو دین نے رات کے نور نورانی آرے لون آبے شفا پینا جو نور سے بھرے ہوئے ہیں دین رات پینا یہاں صرف آبے شفا ہی مطلب نہیں ہے لیکن مولا کے نور میں دین رات رہنے کا بھی ایک مطلب ہے جیسے نور ویڑا نور پیو یہ گنان جب ہم پڑھتے ہیں تو صرف صبح کا وقت ہی اس میں نہیں ہے لیکن اس میں یہ ہے کہ جب بھی آپ مولا کو یاد کرتے ہیں نور آپ کے ساتھ میں موجود ہے آپ نور میں ہمیشہ رہنا رات دن اس نور کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا تو پاپ پراسچت سروے جائے کہ چتنا چوکھ لارے لون آپ کے گناہ بھی ماف ہوں گے اور آپ میں جتنی بھی برائیاں ہیں وہ سب ختم ہو جائے گے اور آپ کے دل پاک اور صاف ہو جائیں گے یہ تو آگم وانی سونجو جوئی کہ منمہ ہے مان جو رے لون جو پیشگوئی ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ سب کرنے سے آپ کا جو مستقبل ہے یا آپ کی جو آخرت ہے وہ اچھی ہونے ہی والی ہے تو اس بات کو اپنے دل کے اندر رکھنا تمہیں گنان ویچاری چالو ویر کے نئی کا نوکھل آرے لون گنان کے اوپر عمل کرو ورنہ آپ مذہب سے دور ہو جائیں گے نوکھلا یعنی جودہ ہو جائیں گے جنے گنان نہیں سنیا کان کے تے بھولا پڑی آرے لون جس نے اپنے کانوں سے ہمارے علم نصیحت کو سنا نہیں ہے وہ گفلت میں پڑے ہیں وہ بھولاوے میں پڑے ہیں تمہیں مانکھو جنم کا کھوو ہاتھ کے فری نہیں آوشیرے لون یہ انسانی اوتار جو آپ کو ملا ہے بار بار نہیں آتا آپ کیوں اس کو کھوتے ہیں تمہیں دیاؤو دھرم آچار کے ادھرمی بھولی آرے لون آپ دھرم پر ہے تو دھرم پر رہتے ہوئے مذہبی آمال کے اوپر عمل کرتے رہنا ادھرمی جن کے دل میں دھرم نئی ہے مذہب نئی ہے وہ تو ہمیشہ بھولے ہوئے ہیں بھٹکے ہوئے ہیں اے تو کرتو آچھا کیجے سار تو بھیکھوٹ پامشورے لون اچھے آمال کرو تو جنت میں جاؤگے تمہیں ستنی جانو سودی وات کے استی اتڑی آرے لون آپ ست کے راستے پر چلنا اس کی سمجھ حاصل کرنا جو استی ہے جس کے دل میں ستائی نہیں ہے جو نیک آمال پر چلتے نہیں ہے وہ مذہب سے دور چلے گئے اتڑ گئے یعنی چلتے تھے یہاں سے اتڑ کر بلکل ختم ہو کے کہیں اور چلے گئے جینے جانیاں سروے مرم تے پھل پامیارے لون جس نے مذہب کے سارے راست کو جانا ہے وہی فائدہ حاصل کر سکتا ہے تمہیں کانے سونجو آوا گنان کے لال امولیارے لون یہ ہیرے اور جواہر جیسی باتیں ہیں جو گنانوں میں ہیں گنان ماں ہے تو ساہب چھے گنان ماں ہے نور چھے پیر نے فرمایا بہ ظاہر امام اس میں موجود نہیں اور بہ ظاہر گنان کے اس صفات میں نور بھی نظر نہیں آتا لیکن اس میں پیروں نے جو آمال ہم کو بتائے جو نصیت فرمائے جو مٹھی باتیں بتائی ہیں اس پر عمل کرنے سے ہم کو گنانوں میں ہی مولا کی شنات حاصل ہوتی ہے اور گنانوں میں ہی مولا کا نور نظر آتا ہے کہ تمہیں رکھے بھولو وارو وار کے چیتی نے چال جورے لول آپ بار بار کیوں بھول جاتے ہو بس خوشیار ہو کے چلو تمہیں رمجو ستنے سنگات کے چت چوکھا کری رہے لول آپ کھلتے ہیں کھلے لیکن ست کے ساتھ کھلے حق کے ساتھ کھلے سچے مذہب کے ساتھ میں کھلے سچے ایمان کے ساتھ میں کھلے اور اپنے دل کو ہمیشہ صاف ستھرا رکھے پاک رکھے تمہیں کود کپٹنے کر جو دور کے پھل پام شورے لول آپ میں جتنے بھی فریب ہے برائیاں ہیں اس سب کو دور کر دینا تو آپ فائدہ حاصل کر سکیں گے تمہیں آچھی کریا کر جو سار کے ردے مائے بھاؤ دھری رے لول مذہب کے اچھے اچھے پاک آمال بجاتے رہنا اور دل میں اس کے طرف لگن پیدا کرنا بھاؤ نہیں ہے تو پھر بھکتی بھی نہیں ہوگی تو لگن کے ساتھ میں اچھے آمال کرتے رہنا ستسنگ کر جو ساچی ریت کے دھرم ستر آگ جورے لول ستسنگ مذہبی بحث و مباحثہ مذہبی بات چھیت جماعت کھانے میں آتے رہو نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھتے رہو ستسنگ کا غلط مطلب نہ لیا جائے جو گھروں میں جماع ہوتے ہیں اور اپنے طور پہ مولا کی ہدایات فرمان یا گنان کا چرچہ کرتے ہیں اس چیز کے ستسنگ کو مولانا حاضر امام نے منع فرمایا ہے 1961 یا 1962 کی بات ہے بمبئی کے درخانہ جماعت میں اس وقت مہدی مکھی رجب علی امام کے مکھی تھے اور ستسنگ گروپ تھا 19 عورتوں کا ایک گروپ تھا جو ہر سنیچر کی رات کو پوری رات جاگتے تھے بللنگ میں یہ گروپ ستسنگ کرتے تھے رات کے بارہ بجے تک تو گنان اور تسبیح پڑھتے تھے بارہ بجے کے بعد حاضر امام کی شان میں یا پھر گانے کے اندر پڑھ جاتے تھے وہاں چالی سسٹم تھی اس لیے مکھی صاحب کو کافی شکایت گئے تھی کہ ہمارے بچے سکول میں نہیں پہنچے اس کے علاوہ جو عورتیں ستسنگ میں جاتی تھے ان کے گھر والوں کی بھی شکایت تھی کہ پوری رات جاگتی ہیں ہم کو گھر میں دوسرے دن کھانا پکا کے بھی نہیں دیتی ہمارے بچے بھی سکول پر نہیں جاتے ہیں ان کو بھلا کے جب سمجھایا گیا انہوں نے اس بات کو نہیں مانا تو مولانا حاضر امام نے جب تشریف فرمائے اور ستسنگ پنجے بینوں کی میمانی تھی مولانا حاضر امام کے پاس سے بات رکھی گئے پہلا پہلا سوال مولانا نے فرمایا کہ آپ بندگی کرتے ہیں خاموش رہے مولانا نے فرمایا آج سے ہم ستسنگ کا لفظ سننا نہیں چاہتے یعنی اس قسم کی گیدرنگ ہم نہیں چاہتے مولانا نے فرمایا آپ کو جو کہاں گیا ہے آپ اس کے اوپر عمل کرے تو ستسنگ کیونکہ جماعت کھانے میں طریقہ بورڈ کی طرف سے جو بھی مولانا ہدایت دیتے ہیں وہ آتے ہیں لیکن انڈیویجل جو محفل دروں میں کرتے ہیں ان کے پاس برائے راست کسی انسٹیٹوشن سے کوئی ہدایت نہیں ہوتی ہے اس لئے مولانا نے فرمایا کہ اس طرح کا ستسنگ نہ کریں گنان میں جو ورڈ آیا ہے ستسنگ کا اس کا مطلب یہ ہے کہ سچے لوگوں کی صحبت کریں اور سچے لوگوں کے ساتھ میں آپ بیٹھے جماعت کھانے کے اندر آپ regular رہے صحیح سیو تمہیں صدگر نور کے نر کاسم شاہ کری نیرے لول بس یہ نر کاسم شاہ وہ ہی سچے ہیں وہ سچے مرشید ہے سچے امام ہے آپ کے ان کی اطاعت کرو پھر شمس فرماتے ہیں کہ تب ہی آپ حقیقی فائدہ دیکھ سکیں گے اس کے بعد میں جو اس مذہب میں آگے آتے ہیں تو مذہب میں کیا پاتے ہیں اور مولا کے نام کے ساتھ میں جو گربی کھیلتے تو اس گربی میں کیا پاتے ہیں اس کا کھلا سا اس کے بعد والی گربی میں کیا ہے ہم پہلے گربی سنتے ہیں مہی ورسے آمارا تنورا کے کوداراتی کھیل جو رے لول مہی ورسے آمارا تنورا کے کوداراتی کھیل جو رے لول بے پڑھ راتا بلد بیچار راہ سے راہ سے راہ سے راہ سے جو رے لول بے پڑھ راتا بلد بیچار راہ سے راہ سے راہ سے جو رے لول راہ سے راہ سے راہ سے راہ سے راہ سے جو راہ سے راہ سے کھیڑو کھیڑو کیریہ سارا کے بیرت باہ و جو رے لول مہے و راہ سے امرت نور کے کدرت کھیل جو رے لول یہ جو باتیں ہم نے آپ کو بتائی ہے ان باتوں میں ان گربی میں جو ہم گاہ کے سناتے ہیں یا مذہب کے راز کو جو ہم کھولتے ہیں آپ کے سامنے بس اسی کے اندر آپ رہنا اسی میں کھیلتا رہنا کیونکہ یہ مسلسل امرت لا فانی ایسا امرت اتنا میٹھا اتنا اچھا نور اس میں برستا ہے کہ آپ اس میں ہمیشہ کھیلتے رہنا جو قدرت ہی ہے بے پڑ رات بلت بے چار کے راہ سے راہ جو رلول نیچے کی کس طرح کی جاتی ہے کبھی ہم نے گاؤں دیکھا ہے وہاں کا سارا ذکر پیر نے بتایا اور کس چیز کو استعمال کرنا اس کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بے پڑ رات بلت بے چار دو بڑے اچھے تندورست بیل کو لکھ لکھ راہ راسے یعنی ایک راسی سے بندے ہوئے عشق اور محبت کی اور اس کھیتی کے اندر چلاتے رہے کیونکہ آپ کا اپنا دل ہے وہ ہی کھیتی ہے ہر کھیریا چھے گر جی نے ہاتھ کے سمرانی ہاتھ کرو رہے رول بس مولا کے ہاتھ میں یہ سارے نیک عمال ہے اور اس کو حاصل کرنے کے تمہیں کھیتر کھیڑو کھیریا سار کے ویرت واؤ جو رہے لول آپ کھیتی باڑی اچھی طرح سے کرتے رہو یعنی اچھے اچھے آمال کے اندر بیج بوتے رہو تمہ پاپ نہ پردہ ملو دور کے چیت جو رہے لول گناہ کے جو پردے ہے اس کو ختم کرنا آمال کے جو روٹس جو جھڑے ہیں اس کو نکال کر بال فکنا تاکہ آپ کا دل ہے وہ صاف ہو جائے تمہیں نت نند آمان کرو دور کے ویرینی وات کرو رہے لول کبھی کبھی ہم نے کسان کو دیکھا ہے کہ جب فسل پکنے کے لئے آتی ہے تب ارد گرد جو گھاس فوس بیکار کے یا کوئی ایسے چھوٹے سے پودے نکال آتے جو فسل کو نقصان کرتے ہیں تو اس کو کٹتا اور دور کہتا اس کو کہتا نند آمان دور کرنا تو یہاں پھر فرماتے ہے کہ آپ کے مذہب کے راستے میں آنے جتنے بھی برے آمال ہے برے گھاس کو یا اس پودے کو دور کرنا اور بولا کے ساتھ جو جدائی کی آپ کے دل میں گم ہے جو فیراخ ہے اس کی ایک باؤنڈری بنا لینا اس کی وار کرنا جو چاروں طرف وار یا باؤنڈری اس کی بندی ہوئی ہے حد ہے وہ اس کی بنانا تا کہ آپ کو یاد رہے کہ مولا کے نور سے آپ دور ہیں اور مولا کے نور میں آپ کو ملنا ہے تے ستنو ساوج کارو باہر کے پنگ خیشو کرے ری لول اندر کے آپ کے شیر کو جگاؤ پھر پرندے کبھی بھی اس فسل کو خراب نہیں کریں گے آپ دیکھیں ایک بوت خرا کر دیتے ہیں اس کا بھی ذکر آیا ہے باد میں کہ آپ ایک پتلے کو خڑا کر دے وہاں پر جس کے ہاتھ میں کپڑا وکڑا رکھا جاتا ہے کہ پرندے اس کو در سے بھاگ جاتے کہ آپ خود شیر کی طرح اشیار رہے تاکہ پرندے جو بھگاڑ کرنے والے یا فریب دینے والے لوگ ہیں وہ آپ سے دور چلے جا پون پریت کرو سنگات کے ہری سو ہیت دھرور لول مولا نے فرمایا 1955 میں کہ آپ گنانوں میں جہاں پر بھی ہری ہے ہری کا علی پڑھے تو ہم یہاں پر بھی علی پڑھتے ہیں جیسے ہری اننت ہم پڑھتے ہیں علی اننت پون پریت کرو سنگات بس سب سے پہلے عشق اور محبت کو اپنا ساتھ ہی بنا لو اور مولا سے ہمیشہ عشق اور محبت کرتے رہو جب یہ کھتر پک جائے تو دائمی کھتر کی بات کرنا وہ کھت جو ہمیشہ رہنے والا ہے اس میں سے فائدہ حاصل کرتے رہنا اور اس کو جمع کرتے رہنا کیونکہ جمع کرو گے تو آپ کی بات دنیا میں آپ کو ایک کام آئے گا تمہیں لونی لے جو لونوا کاج جو فصل تیار ہوتی ہے جو فائدے آپ کو ملتے ہیں اس کو حاصل آپ کرتے رہے اہو نش جاگو بس روزانہ ہوشیار رہنا یا ہمیشہ جاگتے رہنا کھڑو کرجو خبردار کے بے پار پورا کرو رہے لول دونوں جگہ پہ باؤنڈری باندھو اور درمیان میں پرندے سے بچنے کے لیے ایک کتلا تیار کرو جس کو کھڑو کہتے ہے دھرم نہ دھوری تھئی کرجو کام کبھی بھی یہ نہیں کہنا کہ ہم تھک گئے ہیں مذہب میں بیل کی طرح چلنا جیسے مولا نے فرمایا دھرم نہ دھوری مذہب میں بیل کی طرح چلنا یعنی کہ جب بھی ہم جماعت کھانے میں آتے ہیں مذہب کو کبھی اپنے آپ پر بوجھ نہیں سمجھ آسانی سے اب فصل تیار ہو گئی تو یہ فصل کیا ہے پیر کے یہ گنان ہے نصیت ہے اس سے گاڑے کو بھرنا آپ کی گاڑیوں کو بھرنا مندیر مہے میل جو رے لول اپنے دل میں اس کو جمع کرنا چت مہے چوری مکر جو 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 آل جو رے لول بس دسون میں تھوڑی سی بھی چوری نہیں کرنا اپنے دل میں پاک صاف اس کا حساب رکھنا اور مکمل رہنا دسون میں ایم رم جو دن نے رات کے تو راج روڑا کرو رے لول بس اسی طرح مذہب میں رہوگے کھیلتے رہوگے مذہب کے راج کو حاصل کرتے رہوگے تو ہمیشہ ہمیشہ راج کروگے اور بہت اچھا راج کروگے تمہیں بھاوے بھکتی کرجو کام کے پھل پام شور لول عشق اور محبت سے مذہب کے آمال بجاتے رہنا تو فائدہ حاصل کروگے ایمبولیا گر شمز پیر کے من سو مان جور لول پیش شمز اس طرح فرماتے کہ اپنے دل سے ان باتوں کے اوپر عمل کرنا اور دل کے اندر اس کو جگہ دینا کس طرح دن و رات کھلنا ہے اس کے بعد والی گریبی میں ذکر کیا ہے فرماتے ہیں تَمِرَا مَجُو دینَنے رات کے راج روڑا کرو رے لون تَمِرَا مَجُو دینَنے رات کے راج روڑا کرو رے لول مُورا چھاپ کرے کیرہ تَارا کے جھگا 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 جھو رے لول مُورا چھاپ کرے کیرہ تَارا کے جھگا 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 جھو رے لول تَمِرَا مَجُو دینِنے رات کے راج روڑا کرو رے لول تَمِرَا مَجُو دینِنے رات کے راج روڑا کرو رے لول تَمِرَا مَجُو دینِنے روڑا کرو رے لول رے لول تَمِرَا مَجُو دینِنے روڑا کرو تَمِرَا مَجُو دینِنے روڑا کرو تَمِرَا مرغت تَمِرَا مَجُنوا دینِنے روڑا کرو دَمَا مَجُو دینِنے روڑا کرو minded دَمَا مَجُو دینِنے روڑا کرو تَمِرَا مَجُو دینِنے روڑا کرو اَمَجًا روڑا کی?", وَسَو دینِنے روڑا کرو ٹا針conomی لیے جو آپ کو آگے حاصل ہوگا گور گنانہ دھمن ہاتھ کے پستک پار جورے لول جو باتیں ہم نے نسیت کے طور پر آپ کو فرمائی ہیں یعنی مرشید کے جو گنان ہے ہمارے جو گنان ہے اس کو اپنے سانس اُسانس میں بھر دینا اپنے ہر دم میں بھر دینا دھمن جو سانس کی آواز ہوتی دھک دھک اس میں مولا کا یہ نام لے لینا یا ہماری اچھی نسیت کو اس کو آپ ڈال دینا اپنی اکل اگر یہاں وہاں آپ کے بھگائے تو اس کے اوپر تھوڑا سا کابو پا لینا اور اپنے سر کو قربان کر کے ہی لوٹنا سر ساٹا نو لے جو سانسکار کے تو کھنڈا شو کرے ری لول اگر آپ سر دینے کے اوپر تُلے ہوئے ہیں اور اتنے اچھے آمال اگر آپ میں بھرے ہوئے ہیں تو پھر تلوار آپ کے کیا کرے دھر سر کروت انگ نہ مڑو اگر میرے پر تلوار بھی رکھی جائے تو میں نہیں جاؤں گا تو جو سر ساٹا کا اچھا عمل اپناتا ہے یہ قربان کرے اپنے سر کو تلوار سے کبھی بھی ڈرتا نہیں ہے تمہیں فری فری جنموں کائیں کہ دنیا مائے کہ فیرہ شو فرو رے لول بار بار اس دنیا میں کیوں آتے ہو اور کیوں پشیمانی میں جاتے ہو آخر دنیا نو شیو چھے سنگات کہ کور کوڑا مو رے لول یہ دنیا تو بہت خوبصورت ہے جو آرزی ہے لیکن ہمیشہ آپ کے ساتھ میں نہیں رہے گی آپ کو ساتھ نہیں دے گی پربو وینا پڑے رے پران کے بیجواوی شو کرے رے لول بھگوان کے بغیر مرشید کے بغیر گور کے بغیر مولا کے بغیر اگر آپ وید اور کتاب کو پڑھتے رہو گے تو بیج کے بغیر پھل کیسے حاصل ہوگا نہیں ہو سکتا ہے تو پہلے تو آپ مولا کو پہچانیں اس کے بعد میں آپ نیک عمل کریں اگر آپ نے اسا نہیں کیا تو تیما آگے انگھارانی نیپج ہوئے کہ زیر نہ جھوم کھارے لول تو آگے جا کے اس میں سے آتش پیدا ہوگا اور زیر کی شانکھیں نکل آئے گی جس کے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا زہریلی شانکھیں نکل آئے گی گور وینا اٹھگ دوتارہ لوگ کے تانسوسو ملو رے لول یہ جو لوگ ہے جن کے پاس کوئی مرشید نہیں ہے یہ آپ کو فریب دینے والے لوگ ہیں ان سے جا کر کیسے ملتے ہیں گورنو تھانک وید پوراں کے گافلائیں شو کرو رے لول آپ کے وید پوراں میں آپ نے دیکھا ہے کہ آپ کے موشید کا ٹھیکہ نہ کہاں پھر یہ گفلت میں کیوں پڑھتے ہو سامی آوشے جھمپو دیپ کے شیطر کمار کا رے لول ملتان کو بھی شیطر کمار کا کہتے ہیں جہاں میرا مولا تشریف لائیں گے جھمپو دیپ ہندوستان پاکستان جو برے سگیر انڈو پاک کہلاتا تھا اس وقت وہاں مولا تشریف لائیں گے اور وہ ہی مولا کا مقام ہوگا رہنے کا وارے وارے وگونا تھا ہے کہ جاتا جوا پڑھو رے لول کہیں وگونا دیا ہوا ہے کہیں ویگڑا دیا ہوا ہے اگر وگونا لیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بار بار پھر آپ کو رسوائی حاصل ہوگی شرمین گی حاصل ہوئے گی اور ایک دن آپ جھوٹے ثابت ہو جائیں گے یا تو آپ بار بار الگ ہوتے رہیں گے مذہب سے اور آپ کو کبھی بھی مذہب حاصل نہیں ہوگا تو آپ مذہب کے بات پر عمل کریں ست پندھ چھے کھنڈانی دھار کے گنان ماہے رہے جو رے لول بس یہ ست پندھ یہ مذہب ہے ہمارا یہ کھنڈے کی تلوار کی دھار ہے علم اور مذہب کے اوپر عمل کرتے رہنا تمہیں جو جو گرجینا وین کے ویسے سویسواس کرو رے لول پیر نے جو کچھ فرمایا ہے جو الفاظ آپ کو فرماتے ہیں ان الفاظ پر گور کرے ان کی نصیت پر گور کرے اور اس کے اوپر زیادہ سے زیادہ بھروسہ کرتے رہے ایمبولیا گر شمس پیر کے من سو مانجورے لول پیر شمس اس طرح فرماتے ہیں کہ بس اپنے دل سے ان باتوں کے اوپر عمل کرتے رہنا اور پھر کس طرح عمل کرنا ہے کس طرح دین اور رات مولا کو یاد کرنا ہے اس کے بعد والی گربی میں فرماتے ہیں گربی سنتے ہیں تامی جا پجو دینانے رات کے منڈل ماہیں میل جو رے لول جاں کی سورت لگی بڑا مانڈ کے امارت رے لجو رے لول جاں کی سورت لگی بڑا مانڈ کے امارت رے لے لول جا پجو رے لگی جا پجو رے لگی بڑا مانڈ کے منڈل ماہیں سورت لگی بڑا مانڈ کے لگی یا پجو رے لول جا پجو رے لول جا پجو رے لگی مرہ کے نیتر سو ہاں گوٹے لے لول تمہیں جب جو دین نی رات کے منڈل مائے میل جورے لول بس دین رات اس کا ذکر کرتے رہنا اور جماعت کھانے میں آتے رہنا جہاں کی سورتی لاغی برمن کے عمر ریل جورے لول اگر آپ جماعت کھانے میں آئیں گے اور یہاں عبادت بندگی کریں گے تو آپ کا جو دھیان ہے وہ کائنات کے اس پار جائے گا اور ہمیشہ ایسی دائمی زندگی سے کھیلتے رہنا جیوہ تار نہ تروٹے تار کے سورتی باندھ جورے لول آپ کے خیال کو اس طرح باندھنا کہ اس کو کھیچنے سے بھی نہیں ٹوٹے اس کو کھیچنے سے کبھی بھی نہ ٹوٹے ایسا خیال مولا کی ذات کے ساتھ میں باندھنا انحد واجہ واجہ سار کے نیت سوہنگ اٹھے رہے لول جب آپ مولا کے نام میں اس طرح کھو جائیں گے تو بہت قسم کے باجے بجنے لگیں گے جیسے کہ پیر نے گناہوں میں کئی جگہ پر فرمایا ہے انحد واجہ 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 ترواجے کہ جماعت خانے میں جب آپ آتے ہیں تو جس طرح عبادت بندگی میں لوگ بیٹھتے ہیں اور کھو جاتے ہیں تو سانس اس کے ساتھ جب مولا کا نام لیتے ہیں قدرتی طور پہ جو ان کی سانس چلتی ہے اس میں اس طرح کھو جاتے ہیں جس طرح پیر نے فرمایا جھولتے ہیں یا اس طرح کی آواز آتی ہے کہ جیسے کہ بہت سارے روحانی میوزک بجتے ہیں پیر نے فرمایا کہ اگر آپ مولا کے نور کے ساتھ میں ایک ہو گئے اور ایسی رسی بند گئے آپ کی کہ جو توٹتی نہیں ہے تو بہت سارے روحانی باجے بجنے لگیں گے اور آپ کے جو سانس ہے وہ اس بات کا آپ کو ثبوت دیتی رہے گی ماہ بیٹھا سورتیا سار کے دوری جنشو کرے رے لول اگر آپ نے مولا کے ساتھ میں دھیان اچھی طرح لگایا ہے تو پھر یہ فریب دینے والے دشمن کیا کر سکتے آپ کو کچھ بھی نہیں کر سکتے جہاں کی سورتی لاغی بھرمن کے نور ماہ کھیل جو رے لول بس اس کا جو تار ہے وہ مولا کے ساتھ میں ایک ہے آپ اس نور کے اندر کھیلنا بھید نہ جانے پڑے رے پران کے موڈ منتی سو کرے رے لول اگر راس کو جانتا نہیں یہ سب راس کی باتیں ہیں اس کو تو سمجھتا نہیں ہے اور صرف پران اور مذہبی کتاب پڑھتا ہے تو یہ احمقانہ حرکت کیسے کرتے ہیں تمہیں پرکھو تے پرکھنہار کہ چت ماہ چیت جو رے لول اے پرکھنے والے اے جاننے والے آپ جاننے کی کوشش کرے اور اپنے دل کے اندر ہشیار ہو جائے بھرمند آنکھو کر جو ہاتھ کے جہاں رو چمکار چھی رے لول رو سرج کی طرح جہاں پر روشنی ہی روشنی ہے ایسی کائنات کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا سیر آلیا تھی آوے ہاتھ کے تو یہ سونگو جان جو رے لول یہ ایسی چیز ہے کہ سر قربان کرنے پر سر کٹ کے دے دینے پر بھی یہ چیز آئے تب بھی اس کو سستی سمجھنا لیکن پورا جنم نہ ہوئے سنسکار تو فڑ پام شو رے لول اگر آپ کے پہلے کے آمال اچھے ہوں گے تو فائدہ حاصل کر سکو گے شورا ہو کر لڑو سن موک کے سیر سوپی وڑو رے لول بہادور کی طرح مجاہیت کی طرح سامنے چلے جاؤ آگے چلے جاؤ اور اپنے سر کی قربانی کر کے واپس روٹو تمہیں گر جی ساتے ہیت کے ردہ مہے راکھ جو رے لول مرشید کے ساتھ میں مولا کے ساتھ میں ہمیشہ عشق اور محبت اپنے دل کے اندر بھرے رکھنا تارے امر کھیتر پاکے سار کے ہر کھے ڈھال جو رے لول جب یہ خوشی کا کھیت تیار ہو جائے اچھی فصل تیار ہو جائے تو پھر اس کو جمع کر لینا اس کے فائدے کو حاصل کر لینا ہیرہ مومن کر جو ہاتھ کے پھیرا شوفر یہ ہیرے اور جوائیر ہے اس کو ہاتھ کرے کھاموخہ کا چکر میں کیوں جاتے ہیں جوئی جوئی بھکتی کر جو سار کے تو پڑ پام شورے لول سوچ سمجھ کے عبادت بندگی کرنا فائدہ حاصل کر سکو گے چھانی چوری نہ کریے ویر کے دسون آل جو رے لول بس دسون کے اندر کھامی نہیں رکھنا چوری نہیں کرنا اپنے دل میں کہ اتنا یہاں کٹا وہاں کٹا تو چل جائے گا مولا کے پاس معافی مانگ لیں گے پت جائے گا تو ایسا نہیں ہے پیر نے فرمایا کہ اس طرح دسون مکمل دینا اور چوری نہیں کرنا دسون کی کہ جانی لے جو دنیا ماں ہے کہ پس تک پاڑ جو رے لول جو باتیں ہم نے فرمائے ہیں یہ اس دنیا کے اندر سمجھ لینا اور اس کے اوپر عمل کرنا تمہیں چتما ہے چیتو منیور بھائی کے مگتی مال جو رے لول آپ اپنے دل میں ہشیار ہو جاؤ اور نجات کے اس راستے سے محضوظ ہوتے رہو لطف اندوز ہوتے رہو تمہیں جوو جوو گرنا گنان کے بھولا شوفر رے لول آپ پیر کے گنان سمجھو کوشش کرو پرکنے کی آپ کب تک بھٹکتے رہو گے جے چالیا گر گنان پرمان تے امر ہوا رے لول جو پیر کے گنان کے مطابق چلا وہ دائمی ہو گئے ہمیشہ باقی رہنے والے ہو گئے امبولیا گر جی شمس پیر کے من سو مانجھو رے لول پیشمس اس طرح فرماتے ہیں کہ یہ باتوں کو اپنے دل سے ماننا اور جو بھولے ہیں ان کو کس طرح نصیت کرتے ہیں جیسے کہ پیر فرماتے ہیں بھولو بھولو تے بھولو بھمرو رے لول کیا بھولے میرا پرانی آرے لول بھولو بھولو تے بھولو بھمرو رے لول اگن جٹن تارے تن جاگی آرے لول اب ہی بھولے سوہی پرانی ہار سیرے لول اب ہی بھولے سوہی پرانی ہار سیرے لول بھولو تے بھولو بھمرو رے لول بھولو بھولو تے بھولو بھمرو رے لول یہ بھولا ہے وہ بھٹکتے رہتا ہے آپ کیوں بھولتے ہیں اے میرے بندے آپ کیوں بھولتے ہیں اگن جٹن تارے تن جاگی آرے لول آگ اور پانی سے تیرے یہ جسم کو بنایا گیا ہے یا تو تیرے جسم میں دنیا کے کھانے پرے کی ایک بھوک رکھی گئی ہے ابھی بھولے سوہی پرانی ہار سیرے لول اب اس وقت بھی جو بھول جاتا ہے وہ تو ہار گیا وہ کوئی فائدہ حاصل نہیں کرے گا اے واہ آگے تو بھو جے لنگن آرے لول آگے جو نجات حاصل کر گئے وہ کیسے لوگ تھے اچھے لوگ تھے تمہیں کس بیدلنگشو پاڑی آرے لول آپ کس طرح سے پار ہو جائیں گے آپ یہ دریا کو اس سمندر کو کس طرح سے ابر کریں گے آگے پرتن نہیں کوئی بیڑی آرے لول اس سمندر کو ابر کرنے کے لیے کوئی کشتی کوئی بیڑی نہیں ہے نہیں ونج نہیں کوئی تلہاری آرے لول کوئی کشتی چلانے کا بانس بھی نہیں ہے اور کشتی کے آپ کو اور پار جانے کے لیے کوئی تلہ بھی نہیں ہے کوئی سہارا نہیں ہے ست کےری باندھو تمہیں پاڑی آرے لول اس پار جانا ہے تو سچائی کی پاڑ باندھو سچائی کا سہارا لو تم نے دھرم لنگاوے پاڑی آرے لول بس یہ دھرم ہے جو مذہب ہے وہ ہی آپ کو نجات دلائے گا گرو جامین تمہارا بھائی ہو چلے رول مولا آپ کا جامین ہوگا 1945 میں افریقہ میں مسلم کنفرنس ہوئی تھی امام آقا سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہی کی صدارت میں اور اس وقت بڑے بڑے عالموں کو مخاطب ہوتے ہوئے مولا نے ایک بات ان کو فرمائی تھی کہ جیسے کہ میں بھی یقین کرتا ہوں اور آپ بھی مانتے ہیں کہ قیامت آنے والی ہے اور قیامت کو خدا ہمارے عمال کے بارے میں پوچھے گا آپ کو خدا یہ نہیں پوچھے گا کہ آپ نے کتنے روزے رکھے کتنے نماز پڑے لیکن خدا یہ ضرور پوچھے گا مولا نے فرمایا کہ کیوں کہ ان کے رہبر کو پوچھا جاتا ہے ان کے جو رہنوما ہے جیسے مولا نے فرمایا اسماعیلیوں کو لے لے جن کے ہم رہبر ہیں ان کی بات چھوڑ دیں ہم ان کی طرف سے جواب دیں گے آپ کو یہ سوال پوچھا جائے گا کہ افریقہ میں اسلام کی اور مسلمانوں کی افاظت کے لیے آپ نے کیا کیا ہے مولا نے فرمایا اسماعیلیوں کو چھوڑے ہم ان کا جواب دیں گے پیر فرماتے ہیں کہ گروہ جامین تمہارا بھائی ہو چلے رے لول اگر مذہب پر آپ نے عمل کیا ہے تو مرشید آپ کا جامین بنے گا اور وہ آپ کو نجات دلائے گا تمہیں اس بھی دلنگشو پاریا رے لول اور اس طرح سے آپ اوبور کر سکیں گے جے کوئی ہو لے ہو لے بھائی تری گیا رے لول جس کے پاس کم بوجھ تھا دنیا کی کم ذمہ داری اپنے اوپر لی تھی وہ تو آسانی سے اوبور کر گئے بڑے سوہی کے جن صرف بھاریا رے لول وہ ڈوب گیا جن کے اوپر بہت سارے بوجھ تھے آگے نہیں کوئی ہاتھ وانی آرے لول کوئی آگے ہاتھ کوئی دکان نہیں ہے نہ کوئی بنیا ہوگا کوئی دکاندار ہوگا نہ ہی ونج نہیں ویپاریا نہ وہاں پر کوئی سودا ہوگا نہ کوئی سوداگر ہوگا آگے نہیں کوئی بھین نہ آگے کوئی آپ کی بہن ہوگی نہ کوئی بھائی ہوگا کیا نہیں کوئی باپ نہ کوئی مائی آرے لول نہ کوئی باپ ہوگا آپ کا نہ کوئی مائی ہوگی بھائی ایک لڑا اٹھ جائیں گے رے لول انت کاڑے جاؤ جیونے ایک لوں ہارے ساتھے پونے پاپ آپ صرف اکیلے وہاں پر جائیں گے یہ دنیا کے جو رشتے دار ہے نا سب یہاں رہیں گے آپ کے ساتھ آخری وقت میں کوئی بھی نہیں چلے گا کچھ دھرم لیو تمہیں ساتھیا رے لول اب کچھ اچھی آمار ساتھ میں لے لے اے جی گنان شمسگور بولیا رے لول کچھ سکریت کرو دھرم ساتھیا رے لول پھر شمس اس طرح کا گنان فرماتے ہیں کہ کچھ تو اچھی آمار اپنے ساتھ میں لے لوں اور پھر سچا راستہ پیر نے دکھایا اور اس کی شناک کروائے جیسے کہ فرماتے ہیں سات مارگ شمس پیر دیکھاڑیا گر بیرے لول سات مارگ شمس پیر دیکھاڑیا گر بیرے لول جیڑے نیرکیا آمارا نامتے آمارا ہائی گیا رے لول گرے حرفے حرفے کی دی بودہ بتاویا سرابے نیرے لول اے وابا کیا بیدہ پورانہ تے کتیا موکر تھا کی رے لول گرہ ناچے گر بیمائے تے گائے قرآنہ نیرے لول تے تو باکے باکیا مولکے لاوے سات مارگ شمس پیر دیکھاڑیا گر بیرے لول گر بی کے ذریعہ پر شمس نے یہ سچا راستہ دکھایا جہے نرکیا آمار نامتے آمار تھے گیا رے لول جس نے اس آمار نام کو پہچانا ہے وہ ہی آمار ہو گیا وہ دائم ہی ہو گیا گرے حرفے حرفے کی دی بودہ بتاویا سرابے نیرے لول ایک کے لفظ پیر نے نصیت کر کے فرمایا اور ہر ایک کو یہ راز بتایا ایوہ باکیا وید پران کے کتھیا مکھ تھا کی رے لول اپنے مکھ مبارک سے وید اور کتاب کی ساری باتیں اس نصیت پیر نے فرمای گر ناچے گربی مائے تے گائے قرآن نے رے لول مولا نے فرمایا کہ پیر نے آپ کو قرآن کا مغز دیا ہے پیر ناچتے گئے اس کے ساتھ میں اور قرآن کا جو مغز ہے وہ اس وقت لوگوں کو بتاتے گئے تے تو باکے باکیا امول کھیلاوے کھیلڑی رے لول بہت اچھی گربی کھلاتے گئے اور ایسے ایسے قیمتی الفاظ ان کے سامنے بیان کرتے گئے اور اس کے بعد میں چار کلپ وغیرے کی بات کی کس طرح یہ دنیا پیدا ہوتی ہے اس کی بات کی گر بھرما کا ذکر پہ لے آیا ہے کچھ باتیں ان کی کی ہے اور ہندو اقائد کے مطابق یہ کائنات کس طرح بنی اس کا کچھ ذکر کیا ہے تینی بھرما رچنا تھائی اپاہر کے اسٹ کروڑ نیرے روڑ اشٹ کروڑ بھرما آگے تے اپایا تینے تاروں مرم نہ جانیوں پیر نے فرمایا یہاں پر ذکر کیا ہے کہ آٹھ کروڑے اسے بھرما دنیا کے اندر آئے اور اس طرح دنیا کی شروعات کی تارے مایا مانڈی جگنی جال کے تینے تھی موہی رہیارے رول اس کے ساتھ میں دنیا کی مایا ممتہ اور فرے کو بھی ڈال دیا بس لوگ اس کے ارد گرد گھومتے رہے تیڑے پاڑیوں پاڑیوں چھڑ کے روکھی نہیریارے لول بس فریب میں ڈالا اور تمام مومنین کو اپنی جھال میں لے لیا اس مایا نے تینے آج کلیما مویو سنسار تے گافل بھولیا رے لول آج کلجوب میں بھی سب اس مایا کے پیچھے ہے اور گافل ہے جو بھولے ہوئے ہیں پچھی پیلا کلپنو کریوی ستہار کے جکھنے نیمیا رے لول پھر وہ دنیا کیس طرح پیدا ہوئی اس کا تھوڑا سا ذکر کیا ہے تارے کدھا چھے ستپن دھرم تے آپے نرجیے رول یہ ستپن جو دھرم ہے بہت پرانا ہے اند دین اند اللہ الاسلام خدا کے پاس ایک ہی دن ہے جو اسلام ہے یہی سیرات مستقیم یہ سچا دین یہ خدا ونطالہ نے اسی وقت سے رکھا ہے اور زمانے کے امام نے ہم کو اس کی شنات کروائی تھی تارے گر شمس تیاں ہوتا سار تے بھرمہ ست کہیے رے لول یہ گر بھرمہ گرپی شمسی تھے جو وہاں پر موجود تھے تینے پاول کاڑی دیدی سار کری پاون روشی نیرے لول آبی شفا گھٹ پاٹ نکالا اور تمام مومنین کو پاک کیا امبولیا گر شمس پیر کے پاول ستے پیو رے لول پی شمس نے اس طرح فرمایا کہ آپ سچائے کے ساتھ میں اس آبی شفا کو پیتے رہنا اور کس طرح پیتے رہنا اس کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں ستے پاول پیو دیننے رات کے تو پڑ پامشو رے لول ستے پاول پیو دیننے رات کے تو پڑ پامشو رے لول تینے دیا بیا محمد نام نام علی اوطار نیرے لول تینے دیا بیا محمد نام علی اوطار نیرے لول آج چھلی سندے تارشے سارجے ست پانکھا دیاوشے دیلون آج چھلی سندے تارشے سارجے ست پانکھا دیاوشے دیلون جے پاول پی سے مونی ورہ بیرہ کے دا سندہ آلشے ریلون جے پاول پی سے مونی ورہ بیرہ کے دا سندہ آلشے ریلون ستے پاول پیو دنے رات کے تو پھڑ پام سورے لول سچائے کے ساتھ میں دین رات اس آبیشفا کو اس گھٹپاٹ کو اس پاول کو پیتے رہنا فائدہ حاصل کرو گے اس کے بعد میں کچھ لوگ جس طرح اپنے اپنے زمانے میں عبادت بندگی وہ سچائے پر چلتے رہے انہوں نے کس طرح فائدہ کیا حاصل کیا اس کا ذکر ہے اور اس ذکر کو کل کے واز میں ہم آگے بڑھائیں گے آج ہم یہی پر مکمل کرتے لیکچر مولانا حضر امام گج جماعت کو سکھی سلامت آباد رکھے گج جماعت کا ایمان سلامت رکھے حقیقی سمجھتا کرے اپنا زہری باتیں نورانی دیدہ نصیب کرے سلوات پڑے اللہمہ صلی اللہ محمد و آلہ محمد خانوادان خانوادان مولانا حضر امام ایمان دیدہ نصیب کرے